السلام علیکم شرجی لہوان کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایڈیوی پاکستان پہ یوسف رضا گلانی چور اولاد چور ترک صدر کی بیوی کا ہار چورا کے بیگم کو دے دیا ایک بیٹا حج سکینڈل ایک بیٹا ایفردین سکینڈل سالی چور بہرحال اس کے اوپر مزید باق کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کی سبسکرائبشنز مجھے کام کرنے کا حوصلہ بھی دیتی ہیں اور میں مزید ان چوروں ڈاکوں کو ایکسپوس کرنے کے قابل بھی ہوتا ہوں آتے ہیں مدے کی طرف اصل مدہ گلانی صاحب اب گلانی کا نام جب یہ سعمال کرتے ہیں تو زبان تھوڑی محتاط ہو جاتی ہے لیکن یوسف رضا صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے وزیراعظم ہیں اب سیلنٹ بانا چاہتے ہیں یہ وہ چور آدمی ہیں جس نے اور جس کے بچوں نے بھی سوائے چوریوں کے اور کچھ نہیں کیا جب یہ کہتا ہے کہ میری کردار کو دیکھ کر مجھے سینٹ الیکشن میں بورڈ دینا چاہیے تو انسان سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ اور آپ کے پوری بچوں کا کردار ایسا ہے کہ بھائی آپ کو تو بندہ گھر میں نہ گسلے دے آپ تو ایسے چور ہو آپ اگر کسی کے گھر جاؤ تو میرے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آپ کے جانے کے بعد سامان چیک کرتا ہوں کہ چمچ پلیٹے پوری ہیں یہ تو نہیں کہ یوسف صاحب کے پلیٹے و چمچ ہی ڈال کے لے گئے ہوں جیب کے اندر تو آپ تو ایسے چور ہو آپ کا بچہ چور ہے آپ نے وہ ہار چول آگے بی بی کو دے دیا تھا ایفیڈین کیس میں کرونہ روپے آپ کے بچوں نے کمائے ہر سکینڈل میں کرونہ روپے آپ کے بچوں نے کمائے آپ بات کرتے ہو کہ جی میرے کردار کو دیکھیں اوہ آپ کا کردار ہے کیا کیا کردار ہے آپ کا آپ جب یہ بات کرتے ہو نا میرے کردار کو دیکھیں میرے دماغ میں سنی لیونی آتی ہے اگر وہ کبھی الیکشن میں کھڑی ہو اور وہ بولے اوہ جی آپ میرے کردار کو دیکھ کر آپ مجھے ووٹ دیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ تو یوسف رضا گلانی یاد آگیا اس نے بھی یہی بات کی تھی تو بھائی کچھ خدا کا خوف کر رہی ہے آپ کا کردار دنیا کو بتا ہے ابھی شیشہ میں شکل دیکھ کر شرم نہیں آتی وہ کوئی گلانی جو نام کے ساتھ آپ کے جڑا ہوئے کچھ تو کچھ بھی کاش آپ میں کوئی شرم ہوتی آپ میں کوئی حیاء ہوتی خیر ایسے کاش اکثر پولیڈیشنز کو دیکھ کے انسان ہی کہتا ہے کاش اس میں کوئی شرم اور حیاء ہوتی تو یوسف رضا صاحب آپ سینٹ میں اگر آپ جیت جائیں گے تو یہ پاکستانی قوم گمہ بھی تماشا ہوگا اور کچھ بھی نہیں اتنے تماشے کھائیں کوئی پتہ نہیں ایک اور تماشا پڑھ جائے اب تو ایک ویڈیو بھی آپ کے بیٹی کے آگئی ہے پیسے دیتے ہوئے تو یا تمہوں میں کیا شرم کیا ہے کوئی غیرت شرم کچھ نہیں یہ چیزوں کا واسطہ کبھی پالا آپ سے پڑھا ہی نہیں یاد اتنا اللہ تعالیٰ کہ یہاں جب تم لوگ جاؤ گے نا یہ تو بیس بائیس کروڑ ہوگی عوام میں یہ تمہیں بتائی گی یہاں تو تمہارا کچھ نہیں کر سکتے تم بدماش ہو نا اللہ کے سامنے کوئی بدماشی کچھ نہیں چلے گی تمہارے ہاتھ پکڑ کے تمہیں اللہ کے سامنے لے کے جائیں گے پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ جن کے ساتھ میں نے ظلم اور بربریت کی ہے آج ان کا وقت ہے آج ان کا دن ہے یوم قیامت جو ہے وہ مظلوم کے سکون کا دن ہوگا اور وہ تم جیسے ظالموں کے ساتھ انصاف کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ کام ظلم کریں گے تم لوگوں نے جو کیا ہے وہ ہوگا دنیا میں زلیل اور رسوہ ہو رہے ہو آخرت میں انشاءاللہ زلیل اور رسوہ ہو گئے شہجیل آوان کو آپ لوگ دیکھ رہے تھے ہٹی والی پاکستان پہ ویڈیو اچھی لگی اور لائک و شوئی ضرور کیجئے گا دعا ہے کہ ان جیسے ظالموں سے پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کی جانچ ہو جائے السلام علیکم